بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز فول امروڈی والی لون کی شرٹ کے اوپر ہم یہ نیک بنائیں گے تاکہ امروڈی خراب نہ ہو یہ بہت سیمپل اور ڈیسر نیک کا ڈیزائن ہے بہت ایزی اور جلدی بننے والا یہ ڈیزائن ہے سب سے پہلے کینویس پیپر لیں گے کینویس پیپر کو فولڈ کریں گے جو فولڈنگ والی سائٹ ہے اس سائٹ سے ہم میئرمنٹ کریں گے فور انچ ویٹ رکھیں گے جو نیک کی ویٹ ہے فور انچ ہے اور جو ڈیپ ن اسے وہ ہم رکھیں گے فائف انچ اگین ہم اس سائٹ سے بھی دوبارہ سے فور انچہ پہ میئرمنٹ کریں گے مارکنگ کریں گے اس کے بعد اس طرح سے ہم باکس میں لائنڈرو کریں گے سو اس طرح سے ہم باکس میں لائنڈرو کریں گے لائنڈرو کریں گے بہت ایزی اس طرح سے درو کرنا تو ہم نے یہ درو کر لی ہے اب ہم نے پیٹل ریڈی کی ہے سرکل کٹنگ کے اس کی جو ویٹ ہے ہاف انچ one پوائنٹ ہے جو لائنٹ ہے one پوائنٹ five انچ ہے پہلے ہم اسے ڈبل فول کریں گے اور جو بند سائٹ ہے کینوز پیپر کی سائٹ سے ہم اسے ڈرو کرنا سٹارٹ کریں گے پہلے بند کر کے ڈرو کریں گے پھر سرکل کو کھول لیں گے اس طرح سے آوٹلین کے ساتھ ساتھ جو ہم نے راؤنڈ میں نیک ڈرو کیس کی آوٹلین کے ساتھ ساتھ ہم اسے اسی طرح سے ڈرو کر لیں گے اور پھر اس کے باہر والی سائٹ پہ پونے ایک انج کے مارجن سے پہلے مارکنگ کریں گے اس بعد ہم اسے بھی راؤنڈ میں اس سائٹ پہ بھی نیک ڈرو کر لیں گے تو راؤن میں اس طرح سے ڈرو کرنے کے بعد بھی جو ہم نے سرکل ڈرو کی گئے اس کے آوٹ لینڈ کے ساتھ ساتھ ہم اسے کٹنگ کریں گے بہت کیئر فول ہو کر کٹنگ کریں گے تو اس طرح سے ہم اس تمام کٹ ورک کو کٹنگ کر لیں گے جو ہم نے نیک کے انڈر ڈرو کی ہے اس طرح سے ہم نے کٹنگ کرنے کے بعد جو باہر والی سائٹ پہ راؤن میں ہم نے نیک ڈرو کی کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائکو شیئر کیجئے گا سو شہر میں سے ایکسرا فیبرک لیں گے اس گلے کو پیسٹ کریں گے اور سائدوں سے کنار والے سائر سے فیبرک کو فول کر دیں گے اور اسے سٹیچ کریں گے ہمارے پاس شرٹ ہے شرٹ کی بیک سائٹ ہے ڈبل فول کی ہے اور فور انچ ویٹ میں ہم میرمنٹ کریں گے اور مارکنگ کریں گے اور پھر اس طرح سے کرس لگا دیں گے سینٹر میں بھی کٹ لگائیں گے اور یہ جو ہم نے گلہ سٹیچ کیا ہے کنارے سٹیچ کی ان کبھی ان کا بھی سینٹر کرتے ہوئے اس کے سینٹر میں بھی ہم کٹ لگا دیں گے سو اسے برابر رکھے ہوئے ہم اس طرح سے سینٹر سے کٹ لگائیں گے اب شرٹ کو ہم کھولیں گے سیڈی سائٹ پہ turn کریں گے تو یہ سیڈی سائٹ پہ turn کرنے کا اس طرح سے ہم اس گلے کو شرٹ کے سینٹر میں رکھتے ہوئے پہلے pin up کریں گے اور فرسٹ آ فال سٹیچ کریں گے سینٹر سے بلکل سٹیٹ سٹیچ کریں گے اس کے بعد ہم کٹور کی جو آؤٹلین ہے اس آؤٹلین کے ساتھ ساتھ ہم اسے سٹیچ کر لیں گے تو بہت ہی ایزی ہے اور جلدی بننے والا یہ گلے کا ریزائن ہے لون کی شرٹ اور گرمیوں میں بہت ہی اچھا لگتے ہیں گلے کا ریزائن تو اس طرح سے ہم نے سٹیچ کر لیا تھوڑا سا فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی فیبرک کو ہم کٹنگ کریں گے اور پھر کٹس لگا دیں گے جہاں تک کٹور کی دیپنس ہے وہاں تک ہم کٹ لگائیں گے پھر سیڈی سائٹ پہ اسے ٹرن کریں گے پانی سے ویٹ کریں گے پریس کر لیں گے اور ہم ہیمنگ کر لیں گے تو اس طرح سے پھر ہمارے گلے کا ریزائن ریڈی ہو جائے گا میرے چینل کو پھر ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈی کو پھر ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور یہ گلہ ضرور بنائے گا بہت ہی خوبصورت گلے کا نازائن ہے اللہ حافظ